موسیقی خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کے لیے اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کے چیف سیکیٹری سیکیٹری لوکل گرنمنٹ اور ڈپٹیز کمیشنر سے چوبیس جنوری کو جواب تلب کر لیا پولس کا پتنگ فروشوں کے شہر کے مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن ستو قتلہ پولس نے کاروائی کر کے چار پتنگ فروش گرفتار کر لیا اور مقدمہ درش کر لیا جبکہ ریس کورس پولس نے پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والے دو افراد گرفتار کر لیے ملزمان سے پتنگیں اور دور دیگر سامان برامت کر لیا گیا لاہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلشن اقبال پاک سے تین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فوس نے سنیپ چیکنگ کے دوران بشکوک شخص کو حراست ملے لیا تو چھ سالہ ساتھ کا سراخ بل گیا اغواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کو اغواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست ملے لیا گیا ایس پی اقبال ٹاؤن علی رضا کی لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس کا ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اغواہ ہونے والی نو مولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی تھانہ نوہ کوٹ انویسٹگیشن پولیس کی کاروائی کوٹ کمبوخ سے اغواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی کے برساب حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں لاہور نیوز کی اہم کاوش ہیں کودے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ مہم بارویں روز میں داخل لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کانٹریکٹر البیراک کا اندرون شہر کی یو سی ایک سو انہتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئے کے اجاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو روز فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہیل انور ملک کی بھی شہریوں سے صفائی سترائی میں ساتھ دینے کی اپی کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوئی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہائشی عذیت میں مقتلہ خاتین اور بچے سڑکوں پر آگئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف اتجاج جنر بازی رکن قومی اسمبلی مونن سلائی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پر برس پڑے مونن سلائی کا اپنے ٹویٹ میں وزیر آزم عمران خان کو وزراء کی تربیت کرنے کا مشورہ مونن سلائی کا کہنا ہے کہ فواد چودری کے بیان سے حکومتی اتحاد ٹوٹ سکتا ہے وزیر آزم کو چاہیے فواد چودری کو نظم و ضبط سکھائیں خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگ ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال ناربازی خاجہ رفیق سلمان رفیق کا عیوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے اس چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ دا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی جلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب آن بورڈ تھے کریڈٹ حکومت اور اپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویز علاہی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر کانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے نیب کی تفتیش میں مکمل تعاون کی آتی بھی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز نے نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ال میں شامل کیا گیا حمزہ شباز کا درخواست میں موقف درخواست پر سمات آج ہوگی چودرین نسار علیتان کی پنجاب اسمبلی رکنیت خطرے میں تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تحریک پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سے لائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی نشست کو خالی قرار دے دیا جائے گا قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ سرچ انجن گوگل میں خرابی یا کچھ اور گوگل کنورٹر نے پاکستانی کرنسی کی قدر بڑھا دی کنورٹر پر ڈالر کی قدر چہتر روپے پچیس پیسے یورو کی قدر ستاسی روپے دو پیسے کنورٹر برطانوی پاؤن کی قدر اٹھانوے روپے پندرہ پیسے دکھانے لگا اہلے لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ صدرن لوپ 3 منصوبہ بنے گا وزیرعالہ نے منظوری دے دی منصوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منسلے کھو جائے گی صدار عثمان مزدار کہتے ہیں صدرن لوپ 3 کے منصوبے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا والڈ سیٹی ایتھارٹی کے اجلاس میں بھی بڑے فیصلے تاریخی امارتوں کی بہالی سیٹی ایتھارٹی کے دائرہ کار کو پنجاب تک خیلانے کا فیصلہ پنجابی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد دی کروا جائے گا زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نعمت خانہ ڈپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کبزہ میں لے لیا سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کیا کمام ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر حکام شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ویٹنری یوریسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپے فی کلو دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک کی گفتگو بینل قوامی ترس پر ڈاکٹرز کی تربیت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں امرجنسی میڈیسن فوکس سمینار کا انہیکات برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین نے ڈاکٹرز کو عملی تربیت کے ساتھ ساتھ لیکچرز بھی دیئے مارڈل ٹاؤن میں پاکستانی نیاد برطانوی صحافیوں کے وفت کے عزاز میں اشائیہ احتمام پاک یوکے فرنڈشپ فورم کے چیئرمین فواز سلطان نے اپنی رہائشگاہ پر کیا اشائیہ میں سینئر صحافی سوہیل وڑائچ صدر لاہور پریس کلب ارشا دنساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی برطانیہ سے آئے کس رکنی وفت کے لاہور میں سپورٹ صحافیوں کے ساتھ میچس کا بھی یہ نکات ہوگا گورنر ہاؤس میں سجی رنگا رنگ قوالی نائٹ نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما بان دیا معروف قوال آصف سنتوں نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا اور میک اپ بالوں کی تراش تراش مہندی اور ریبانڈنگ کے نتنے انداز خاتین کو میک اپ کے جدید گر سکھانے کے لیے جہار ٹاؤن میں خصوصی ورکشاپ پارٹی اور برائیڈل میک اپ کی تربیت بھی دی گئی موسیقی